بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہمیشہ ایک ہی سوال پوچھا جاتا ہے کہ پیسے کو کس طرح سے جوڑا جائے لیکن یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ آپ خود سے بہت زیادہ خرچہ تو نہیں کرتے آخر زیادہ خرچ کرنے والے لوگوں کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں آج اس پہ ہم ڈسکس کریں گے اگر آپ کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ٹکتا ہاتھ کے انگوٹے کے وہ نشان جو انسانوں کو بہت زیادہ خرچی لہ بنا دیتے ہیں ہماری زندگی میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں شاہ خرچ بولا جاتا ہے کچھ لوگوں کو یہ کہتے تو سنا ہی ہوگا کہ ان کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ٹکتا یہ مسئلہ بھی بہت سے گھرانوں میں موجود ہے کہ میاں گھر کے خرچے کے لیے جتنا پیسہ بھی اپنی بیوی کے ہاتھ میں دے پیسہ آتے ہی ہوا ہو جاتا ہے وہ بس اندازہ نہیں کر پاتی اور جب تک پیسے ختم نہ ہو جائیں اسے چین بھی نہیں آتا اس کی وجہ یہ بھی ہے اکثر گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں کہ پیسہ کہاں گیا دراصل اس کا عادت اور تربیت سے تعلق تو ہے لیکن اس میں انسان کی شخصیت کا بھی کردار ہے انسان اپنی جبلت کی وجہ سے ایسے کام کر ہی گزرتا ہے جس سے دوسرے خوش بھی ہوتے ہیں اور دکھی بھی جیسا کہ کسی خرچیلے اور فضول خرچ انسان سے اس کے دوست احباب تو خوش ہو سکتے ہیں مگر اس کے اہل خانہ اس پر ناراض رہتے ہیں اور مشورہ دیں گے کہ پیسے فضول خرچی میں نہ ضائع کیا کریں کسی انسان کے خرچیلے یا فضول خرچ ہونے کا پتہ لگانا ہو تو اس کے انگوٹے سے یہ چیز دیکھی جا سکتی ہے ایسے لوگوں کے ہاتھ پر انگوٹہ ہتھیلی سے باہر کی طرف نکلتا ہے انگوٹے سے انسان کی شخصیت کا جائزہ لیا جا سکتا ہے کسی بھی انسان کی قوت ارادی، دانشمندی، عملی زندگی اور محبت کے معاملات کا جائزہ لینے کے لیے انگوٹے کا معاینہ کیا جاتا ہے ہر ہاتھ کا انگوٹہ اپنی الگ سے کہانی سناتا ہے اور اس بات سے آگاہ کرتا ہے کہ اس فرد کا مزاج کیسا ہے اور کتنی قابلیت رکھتا ہے جس انسان کے ہاتھ کا انگوٹہ ہتھیلی سے باہر کی جانب ہو تو ایسے انسان سے پیسہ جوڑنا مشکل ہوتا ہے اس انگوٹے کی پہلی پور ہتھیلی سے پرے ہٹ کر اندر کو جھکی ہوتی ہے تو یہ ایسے انسان کی گواہی دیتی ہے جو خوشامت پسند ہوتا ہے اور ایسے لوگوں پر پیسہ خرچ کرتا ہے جس سے لوگ اس کی تعریف پر مجبور ہو جائے ایسے لوگ غیر معمولی ذہین اور زدی بھی ہوتے ہیں اگرچہ وہ پیسہ کمانا جانتے ہیں لیکن پیسہ اڑانا بھی ان کی مجبوری ہوتی ہے میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ لوگ کو ایک بہتر رہنمائے ملی ہوگی انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ